سب سے پہلے نیت کرنی ہے چار رکعات بعد نفل صلاة التصبیح عبادت اللہ تعالی کی بندگی خدا کی ممر طرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں اس کے بعد آپ نے سنا پڑھنی ہے سنا پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد آپ نے سورت وعدہ شریف پڑھنی ہے سورت وعدہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے جو بھی سورت آپ کو آتی ہے آپ نے وہ والی سورت پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے پھر دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے رکوع میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے رکوع کی تصمیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے سجدے میں جانے سے پہلے دس مرتبہ پھر آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد آپ نے سہی دنے چلے جانا ہے سجدے میں پہلے سجدے کی تصمیح پڑھنی ہے یعنی سبحان ربی العظیم اس کے بعد آپ نے پھر دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اس کے بعد آپ نے سجدے سے اٹھنا ہے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں جلسے میں بیٹھ کر پھر آپ نے دس مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرے سجدہ کرنا ہے دوسرے سجدے میں بھی پہلے سجدے کی تصمیح سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پھر آپ نے دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے اب آپ کی ایک رکعت مکمل ہوگی جب آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے صورت فاتحہ اور صورت پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے جس طرح آپ نے پہلی رکعت مکمل کی ہے اسی طریقے سے آپ نے باقی تین رکعتیں بھی مکمل کر لینا ہے یہ صلاة التذبی کی نماز ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے